میموز صاحب میں نے سوال آپ سے کیا تھا رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا تھا میں پھر باجوڑ کا ذکر کروں گا باجوڑ میں جو واقعہ ہوا کیا ہم واقعی میں دوبارہ سے پھر وہ دوہزار سات کا عیرہ دوہزار دس کا عیرہ دوہزار تیرہ تک جب جمعہ آتا تھا تب ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ کوئی افسوسناک واقعہ نہ ہو جائے نو دس مورم آتی تھی ہمیں لڑ لگتا تھا کہ کوئی افسوسناک واقعہ کو دہشت گردانہ حملہ نہ ہو جائے ابھی الیکشن کی بازگشت ہو رہی ہے اور اتنا بڑا واقعہ باجوڑ میں ہو گیا چالیس جانے چلی گئی ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن نہیں دیکھیں کہ پہلے تو میں اس کی بہت سختی سے مزمت کروں گا کہ یہ اتنا بڑا سانیہ جو ہوا ہے اور دیکھیں ابھی جو شہادت ہیں جو فگرز آ رہی ہیں چالیس کی جو زخمیوں کی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ شہادتوں کی تعداد بڑھ جائی گی دیکھیں یہ بڑا افسوسناک واقعہ کیا ہے آپ تو سب خوفزداد تھے کہ محرم بڑے سکون سے گزر جائے کیونکہ جو خبریں آ رہی تھی کہ محرم میں کچھ ہنگامیں ہوئیں گے دیکھیں یہ جو ہے یہ جو ہے اب یہاں اب افغانستان سے جو قرارے دیکھیں اگر یہ دیکھا جائے نا تو یہ تو اوپن لی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے دشمند لوگا انڈیا کرا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے یہاں پہ سکون چاہتا ہی نہیں پاکستان میں اور دیکھیں جہاں سٹیبلیٹی آنے کی کچھ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ڈی سٹیبلیز کرنے کے کوئی نہ کوئی طریقے جو اپناتا ہے اور جو ہے یہ جو بام بلاسٹ ہوتے ہیں یہ ڈی سٹیبلیز کرتے ہیں ملک کو اور آپ یہ دیکھیں یہ ہر چیز پر ایفیکٹ کرے گا اسی بوم بلاسٹ کا اکنومی پر ایفیکٹ ہوگا کل سٹاک ایکشینج پر ایفیکٹ ہوگا کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حالات خراب ہو رہے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے میرے خلص سے اس کے اوپر یہ تو بڑا اچھی بات ہے کہ دیکھیں اس وقت فوج نے کافی مدد بھی کی ہے اور جو ہمارے پلٹیکل لوگ بھی ہیں وہ بھی مدد کر رہے ہیں کیونکہ ہر حال میں ہم کو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا تاکہ ہم دشمن کو کوئی موقع نہ دیں کہ ہمیں ڈیسٹر بلاس کریں ڈیجٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کابشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے